بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زہان کیجنل گارڈن میں امجد علی حاضر خدمت ہے دوستو آج بات کریں گے سیٹرس کے پودے جو ہم گھر میں یا گملوں میں لگاتے ہیں زمین میں یا گملوں میں ہم ان کو کونسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پودے سوک جاتے ہیں یا پھر ہرہ بھی رہیں پھول کم آتے ہیں پھول سے پھل نہیں بنتا یا کیپسل بن کے گر جاتے ہیں وہ کونسی غلطیاں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی اور وہ کونسی ایسے کام ہے جو اپنے پودے کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ پھول بھی زیادہ آئیں گے پھل بھی بنے گا خوبصورت اور شائنی بھی ہوگا میٹھا اور جوسی بھی ہوگا لیکن افسوس کے کچھ لوگ اپنی ویڈیو میں ٹریکس بتاتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور ساری محن زائے ہو جاتی ہے اگر میں کسی کو صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں تو میرا کوئی نقصان نہیں لوگوں کا فائدہ ہوگا ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ یہ طریقے اپنے پودوں پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کے پودے بھی زمین میں یا گملوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پھل دیں گے دوستو ہم کرتے کیا ہے کہ پودا لائے زمین میں گڑا بنایا اس میں لگا دیا یا گملے میں گڑا لگایا اس میں لگا دیا یا گملہ لیا ہے نرسی سے رکھ دیا اور اس کو پانی دینا شروع کر دیا نہیں دوستو ایسے نہیں لگانا ہم نے سب سے پہلے کہ کرنا ہے جب ہم پودا لے آئے تو ہم نے پہلے زمین میں ایک گڑک بنانا ہے اس کے اندر بال مٹی ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے جو گوبر کی خاد ہے وہ لینی ہے یعنی کہ وہ چوتھا ایسا مٹی میں ڈالنی ہے تین ایسا مٹی اور چوتھا ایسا گوبر کا اس کو یا کچنڈی کمپوز ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے پانی لگا کے چار پانی دن کے لیے مہچو رائز رکھنا ہے کسی بڑے برتل میں رکھ لیں یا زمین پہ رکھ دیں اور اس کو ڈیلی اُلٹ پوٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے اگر کوئی ایسی گیسیں ہیں جو ہمارے پودوں کو نقصان دیتی ہیں وہ ریلیز ہو جائیں اگر آپ نرسی سے گملہ لے ہیں تو دوستو یہ پودے جو ہے نا بڑے پود میں آپ نے شفٹ کرنا ہے کم از کم دو فٹ کا گملہ ہو اس کے لیے تو اس کو ہم نے چھوٹے پوٹ سے نکال کے بڑے پوٹ میں لگانا ہے اور اس کی مٹی بھی اسی طرح زمین کی تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو گھاد ہم نے تھنڈی کر لیا اس میں تین ہی سے مٹی ملا کے اس کو گڑے کو بڑھ لینا ہے یا گملے کو بڑھ لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے پانی دے کے چھوڑ دینا ہے پانچ دن کے بعد چار دن کے بعد جب بھی زمین وطر آ جائے اس کے بعد ہم نے اس کے گڑھا نکال کے اس کے اندر پودا لگا کے گملہ ہو یا زمین اس کے بعد ہم نے اس کو پانی دے دینا ہے تو لیکن اس کے بعد پھر آپ نے پانی تب تک نہیں دینا جب تک اس کی اوپر سے کوئی دو انج مٹی خوشک نہ ہو جائے اور اسی طریقے سے آپ نے پانی دیتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا پودا جو بہت اچھے سا سروائی کرے گا یہ آپ تو یا سپرنگ سیزن میں جسے بہار کا موسم کرتے ہیں اس میں لگائیں یا آپ ستمبر اکٹوبر میں ان پودوں کو لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بہار کا موسم یعنی کہ فروری کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ نے اپنے پودے میں اچھی طرح گوڈی کرنی ہے گوڈی کر کے اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیکمپوزڈ خات ڈال دینی ہے یعنی کہ گوبر کی خات ڈال دیں کچن ویس ڈال دیں یا آپ اس میں یعنی کہ وہ کیلشیم ساتھ میں ملا دیں چونے کا پودر ساتھ میں تھوڑا ملا کے پھر پانی لگائیں یا پھر آپ اس میں یعنی کہ وہ جو اپنا اونین پلزیں ڈرائی کر کے یا بنانا پلزیں ان کو ڈرائی کر کے آپ پودر بنا کے اس خات میں مکس کر کے گوبر کی خات میں اس میں مکس کر کے مٹی کو اچھی طرح گوڈی کر کے تو پھر اس میں ڈال کے تو پانی دے دیں یعنی کہ یہ آپ نے گوڈی کر کے دو دن دین کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کے پودوں پر پھول آنا شروع ہو جائیں دوستو تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ جب آپ کے پودے پھول آجائیں تو آپ نے اگر تو آپ زمین میں پودا ہے بڑھا ہے آپ کا تو اس آب سے اس کی ٹینکی لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سو گرام یا پچاس گرام شہد لے لینا ہے اس کو پانچ لٹر پانی میں ڈالنا ہے پانچ لٹر یا چا لٹر آپ کی پودے کے گوڑڈنگ اس میں ڈال کے آپ نے اپنے پودے پر اچھی طرح سپرے کر دینے ہیں سپریہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سپریہ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہد کی مکھی آئیں گی اس سے اس کا پولینیشن ہوگا جو شہد کی مکھی سے پولینیشن ہوتا ہے وہ قدری طور پر بڑا ہی پرفیکٹ پولینیشن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ پودے پھول میں سے جوس جوس تھی ہیں اس پر بیٹھتی ہیں ان کے پاؤں کے ساتھ وہ جو پونڈر سا اس کے اندر ہوتا ہے وہ سارے پھولوں میں لگتا ہے اور اس طرح ماشاءاللہ جس طرح آپ میرے سیٹرس میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پھول لگیں گے اس طرح سے وہ کیپسل بن جائیں گے تو دوستو جب کیپسل بن جائیں جیسے یہ اپریل کا مہینہ جا رہا ہے تو اس میں آپ نے اس کو پھر گوٹی کر کے چھوڑ دینا ہے آپ کا گملہ ہے اگر چار دن میں ہے تو چار دن کے اگر زمین میں ہے تو ایک ہفتہ آپ نے اس کو پانی نہیں دینا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کلو لے لینی ہے گوبر کی خاد اس میں ایک چھٹانک آپ نے چونے کا پوڑر ڈال لینا ہے جو بجا ہوا ہے ایک چھٹانک اس میں گوڑ ڈال کے اس کو پانچ لٹر پانی میں بھگو کے چوبیس گینڈے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کا گملے میں بارہ انچ کے تو آپ دو لٹر میں اسی حساب سے کونٹریٹی کو سیٹ کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ وہ پانی آپ نے پھر اس پودے میں فلٹ کر دینا ہے فلٹ کرنے کے بعد آپ کے پودے پر اسی طرح جیسے آپ میرا پودہ دیکھ رہے ہیں دوستو اسی طرح آپ کے پودے پر اسی طرح ما شاء اللہ کیپسل بنیں گے اور کیپسل کوئی نہیں گرے گا کیپسل میں سارا فروٹ بنے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بیج نہیں ہوتے جن میں سے آئل نکل رہے جیسے لسی تیل یا سرسوں کے بیج ہوتے ہیں ایسے کو چار پانچ بیج لے لیں ان کو سو سو گرام لے لیں اگر آپ گملے میں ہے یا آپ ایک پاو 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 لے سکتے ہیں ایک پاو لے لینا اس میں اس کو دردرہ پیس لینا دردرہ پیس کے آپ نے اس کو بھی اسی طرح پانی میں پانچ لٹر میں بھگو کے رکھ دینا ہے بیس دن تک اور ڈیلی اس کو ہلانا ہے ڈیلی ہلانے کے بعد بیس دن کے بعد وہ تیار ہو جائے گا آپ نے ایک سو ایمل پانی لینا ہے دس لٹر کی ٹینکی میں ڈالنا ہے اور اپنے پودے پر ہر ہفتے بعد سپریے کرنی ہے یہ سپریے والا عمل دوستو آپ نے پودے پر اس وقت تک اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا پھروک جو ہے نا وہ پاک نہ جائے ہاں جی تب تک آپ نے اس کو ویکلی طور پر اپنے پودے پر کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پھروک ماشاءاللہ شائنی ہوگا اور پتوں کے ذریعے بھی پودے کو کھات ملے گی اس پانی میں سے آپ یعنی کہ پانی اگر سو گرام لیتے ہیں ایک لیٹر میں پانی ڈال کے سو گرام وہ جو لیک وڈ ہے وہ اپنے پودے کو پلا بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح آپ میرے کیپسل دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کے پودے پر بھی جتنے کیپسل لگے ہوں گے ان کا سب کا فروٹ بنے گا کوئی فروٹ نہیں گرے گا اور بعد میں جو کیرہ بن جاتا ہے بڑے بڑے سیٹرس ہو جاتے ہیں تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں گریں گے لیکن پانی کا آپ نے دیان رکھنا ہے پانی زیادہ نہیں دینا پودے کو تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج میں اپنے گو ہوں اپنے فارم میں آیا ہوا ہوں میں اور بھی پودے دکھاؤں گا یہ جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ میرا خمانی کا پودا ہے پچھلے سال دو تین خمانی لگی تھی اس سال ما شاءاللہ یہ چھوٹا سا پودا ہے کافی زیادہ خمانی لگی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ہر قسم کا میں نے فرود لگایا ہوا ہے یہ جو میرا بتا ہے وہ طریقہ یہ تقریبا آپ سیٹرز کے جتنی بھی قسمیں ہیں کنوں ہیں مالٹا ہے مسمی ہے اس پہ سب پہ نمبو ہے اس پہ ازما سکتے ہیں اس پہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو پودے دکھائیں میرے گارڈن میں تقریبا ہر فرود کے پودے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو تو امید ہے کہ میری یہ چھوٹسی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی تو آپ اپنے پودوں پہ اسے انشاءاللہ اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھا بینیفٹ ملے گا تو دوستو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا کہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں نئے دوست بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے سب دوستوں کو اللہ حافظ